بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چہرے پر کھیرہ رگڑ دینے سے مستقل طور پر چہرے کی جریان دور ہو جاتی ہیں روزانہ اپنے پاؤں کے تلو اور ہاتھوں کی اتیلیوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہے جس عورت کا مو بڑا ہوتا ہے اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں جو چھوٹا لباس پہنتی ہے وہ ازاد خیال ہوتی ہے جو انچہ بولتی ہے وہ بے حیاء ہوتی ہے جس عورت کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت گنجوس ہوتی ہے کچھے گاجر کھایا کرو یہ حسن پیدا کرتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان کو موت بھی آ سکتی ہے نہارمو شہد کھاؤ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی مرد کے بدن کو طاقت دینے والی غزائیں پالا قدرک شلجم اور آم سبزیاں ہمیشہ جوان نظر آنا ہے تو صبح اٹھتے نیم گرم پانی پی لیا کرو ناظرین ان چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے ٹھنڈی روٹی کھانے سے آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے مسور کی دال کھانے سے جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے اور قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کے پائے کھا لیا کرو بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بندگو بھی کھانا شروع کر دیں پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ ادرک استعمال کریں زیادہ وزن بڑھنے لگے تو شلجم کھائیں آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں آپ سے نہیں اگر کوئی بندہ اپنے آفیس میں داخل ہونے سے قبل گیارہ بار یا والیو پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ نوکری میں باعزد رہے گا دانت ایسی چیز ہے جو انسان کو دو مرد با ملتی ہے لیکن تیسری مرتبہ خریدنی پڑتی ہے زبان بندن کا وہ واحد عصہ ہے جو چوڑ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ پشاپ کے رنگ سے صحت کی پہچان کریں ہلکہ پیلا صحت من انسان کی علامت ہے سفید رنگ جب پانی زیادہ پیا جائے شفاف پیلا رنگ نارمل انسان کی علامت ہے گلابی سرک پشاپ کی نالی کا انفیکشن ہے تیز پیلا رنگ پیلیا ہونے کی علامت ہے اگر اپنی صحت کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیئیں نہار مبلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بولنے کی بیماری نہیں لگتی ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح کو ایک سیپ کھائیں نہار مولیسن کھائیں روزانہ ورجی ضرور کریں عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرنا شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچا نہ کرنا اس کی اجازت کے بغیر کسی کو مال نہ دینا شوہر کو حرام کمائی سے بچانے کی فکر کرنا شوہر کو بد صورتی اور گروبت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا شوہر کو نام لے کر نہ پکاریں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلیں گنہ چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی ہاو بوائل انڈا کھانے سے نید کم آتی ہے آپ کا سونے والا کمرہ جتنا آرامدے ہوگا نید اتنی ہی اچھی آئے گی اگر خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اسی خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانے بلیڈ جاؤ جس کا پیٹ زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لسن کا تیل انگوٹے میں لگا کر ناف میں ڈالنا چاہئے دس دنوں میں چربی بلکل صاف ہو جائے گی کھانا کھانے سے پہلے گھڑ کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے شیشے کو چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے صاف کریں پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دویں ناؤنا سٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مسل دیں تو ان کی پالش پر کرا رہے گی جن لوگوں کے موہ میں اکثر چھالے ہوتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف موہ میں ڈال لیا کریں جو انسان رنجوں غم محسوس کرے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اس کو اپنے سر کو دھونا چاہئے لیوموں کے چھلکے کو سکھا کر پیس لو ان میں نمک ملا کر دانت روزانہ صاف کرنے سے تمام میل دور ہو جائے گی جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا جس کو مار پیٹ سے شکایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے میتھی گھانے سے حیث کھل کر آتا ہے صبح اٹھتے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آ جاتی ہے اگر آپ بارہ منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے اور آنکھیں نہیں کھولتے تو آپ جلدی سو جائیں گے سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے ازاد کر کے سوئیں سورہ یاسن شریف کی دلاوت فجر کے بات کرنے سے ہر خویش پوری ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافی ایکیس بار پڑھ لے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا کشمش ہائی پلر پریشر سے بچاتی ہے خوبانی گردے کی پتری سے بچاتی ہے روزانہ دہیں کھاؤ قبض اور گیس سے بچے رہو گے ادرک کی چائے مطلی اور اُلٹی میں مفید ہے کچھی پیاز کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا جمعے کی راتیاں دن ازدواجی تعلق قائم کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میاں بیوی جمعے کی رات یا بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے جمعے سے پہلے ازدواجی تعلق قائم کریں اور غسل کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اس لئے جمعے کے دن ضرور تعلق قائم کریں اور بہت زیادہ فضیلتیں پائیں حسد کرنے والے انسان کے لیے یہی سزا کافی ہے جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے اگر بدحضمی ہو گئی تو تین گلاس تھنڈا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو چاہتا ہے وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے وقت پر سونے سے بدنر کی سوزش کم ہوتی ہے ساملہ چہرہ دو جیسے سفید کرنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ چار کام کرنے سے ریزہ کی فراوانی ہو جاتی ہے صبح فجر کے وقت اٹھنے اور نماز پڑھنے سے ہمیشہ سچ پولنے سے جوٹ نہ بولنے سے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشیمان ہونے سے مستقل ذکر اور خیرات کرنے سے مہمان کی خدمت کرو رزق بڑھ جاتا ہے سر پر نمگین پانی لگاؤ جویں مر جاتی ہیں مصوا کرنے سے کبھی مو کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہفتے میں دو روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر اپنی زندگی لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو رات کو کچھ گونٹ نیم گرم پانی پی لیا کرو آپ کو نیند سکون کی آئے گی دل کے مریضوں کو سیب کا مربع استعمال کرنا چاہیے میدے کی تضابیت کو دور کرنے کے لیے عدر کھا لیے کریں گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیٹھ سے بہتر ہے ریزہ کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے چھوہارے کھاؤ کمر کا درد دور ہو چاہتا ہے رات کے وقت گھر میں جارو مت لگائیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے